ہلو محترم دوستو بھائی و بہنوں اچھا یہ ہمارا ایکسل میں گیارہ نمبر الیون نمبر لیکچر ہے اس میں کچھ بیسک فارمولاز وغیرہ کو ڈسکس کریں گے اچھا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آجائے تو کھائنڈیس کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کر لیں اور اس بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو اپ ڈیٹس ملتی رہے تو آج ہم ایکسل میں کچھ بیسک فارمولاز ڈسکس کریں گے اچھا اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے یہ ایک شیٹ بنایا تھا مارک شیٹ اس میں ہم نے ریزل پرسنٹیج وغیرہ نکالا تھا تو ابھی اس میں ہم کچھ ڈیفرینٹ اور فارمولاز ڈیوز کرتے ہیں اچھا ہم سپوس کرتے ہیں یہ ہماری پر سے ایک پوری لیسٹ ہے ٹھیک ہے اس لیسٹ کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بیگراؤنڈ کلر بھی دیتے ہیں اچھا ابھی اس میں ڈیفرینٹ کچھ سٹوڈنٹ پاس ہے فیل تو اس میں نہیں ہے اس میں فیل اور مارکس لگاتے ہیں فیفٹی مارکس یا اس میں کچھ ایکسٹرا ڈیٹا لگتے ہیں ان پر یہ فارمولاز اپٹین وغیرہ کے اپلائی کرتے ہیں یا پہلے سے بھی اگر ہم اس کو ڈریک کر لے تو فارمولاز آٹومیٹکلی اس پر ایمپلیمنٹ ہوگے یہ پرسنٹیج کا فارمولاز ہے اس کو بھی ڈریک کرتے ہیں اسی طرح یہ پوزیشن کا ہے تو اوپر سے ڈریک کر کے نیچے لائیں گے اسی طرح جو ریزلٹ ہیں ایسا اب ہمارے پاس اس لسٹ میں تقریبا یہ چار سٹوڈنٹ سے اس کو اگر سیریل نمبر دے تو تو اس میں کالم بھی انزرٹ کر سکتے ہیں اس پر کلک کر کے انزرٹ کریں گے تو کالم انزرٹ ہو جائے گا یہاں سے ہم نمبر لگتے ہیں تو نمبر لکھنے کے لئے ہم دو نمبر لکھیں گے پھر اس وائٹ پلس کے ذریعے ہم سیلیکشن کریں گے اور پھر یہاں پر جو بلیک پلس ہے اس پر کلک کر کے نیچے ڈریک کریں گے تو خود ان کے نمبر آ جائیں گے ابھی ہمارے پاس ٹوٹل ہے نائن سٹوڈنٹس اور نائن سٹوڈنٹس میں ادھر کچھ بلینک ہے ہم نے نام نہیں لکھے اور ان کے سارے جو فارمولاز ہیں فارمولاز کے جو سیلز ہیں وہ بھی سارے بلینک ہیں تو اس پر ہم ایک فارمولا یوز کرتے ہیں اس میں فیلور مارکس اس کے لگاتے ہیں یہ فیلور مارکس ہوگئے ٹھیک تو ابھی یہ سٹوڈنٹ فیل ہے تو ابھی پوری لیس میں ہم سارے سٹوڈنٹ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ٹوٹل سٹوڈنٹ اس میں پریزنٹ کرتے ہیں تو پریزنٹ سٹوڈنٹ ہم وہی کنسیڈر کریں گے جن کے ریزلٹ میں جو سیلز ہیں وہ فیل ہو تو جو فیل سیلز ہو ان کو کاؤنٹ کرنے کے لیے اس کو پہلے ہم ٹائٹل دیتے ہیں پریزنٹ سٹوڈنٹ ایپسل سٹوڈنٹ پاس سٹوڈنٹ اور فیل سٹوڈنٹ اچھا تو پریزنٹ وہ سٹوڈنٹ ہے جن کے یہ سیل فیل ہے تو جو فیل سیل ہو دے ہیں ان کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ہم کاؤنٹ فارمولا یوز کرتے ہیں لیکن اگر اوپر جو لیسٹ ہے اس میں الفیبیٹس بھی ہو تو پھر کاؤنٹا یوز کریں گے اور پھر کیا کریں گے ان کی سیلیکشن کریں گے سیلیکشن یہاں سے کرتے ہیں نیچے تک پھر انٹر کرتے ہیں تو ابھی یہ فور پریزنٹ ہے اور ایپسنٹ ہم ان کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ جن کے جو سیلز ہیں وہ بلینک ہو تو بلینک سیلز کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے فارمولا کاؤنٹ بلینک اس کے لیے ہم اور بھی بہت سے فارمول لکھ سکتے ہیں پریزنٹ ایپسنٹ کے لیے لیکن فیلہ اس شیٹ کی بناسبت سے ہم یہی فارمول لکھتے ہیں کاؤنٹ بلینک اور کاؤنٹ بلینک کے بعد رینج لیں گے یہ ہم نے رینج لے لیا تو اس میں جو پانچ سیلزیں یہ بلینک ہیں تو ان کو ہم ایپسنٹ کنسیڈر کرتے ہیں اسی طرح پاس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے تو جس لسٹ میں ایک سپیسیفک چیز کو سپیسیفک ٹیکسٹ یا نمبر کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے کاؤنٹ ایف تو کاؤنٹ ایف میں جو کرائٹیریہ ہے پہلے رینج مانگ رہا ہے تو ہم رینج لیں گے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے پھر دیکھیں کرائٹیریہ تو کرائٹیریہ میں ہم کنڈیشن لکھتے ہیں کہ جس چیز کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں وہ ہی لکھیں گے تو کرائٹیریہ ہمارے پاس کیا ہے ہم اس میں پاس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں تو پاس ٹیکس ہے وہ ڈبل کوٹیشن میں لکھتے ہیں پھر انٹر کریں گے تو کمپیٹر نے کاؤنٹ کر لیا تری اس میں پاس ہے تو ون ٹو تری اچھا اس میں فیل کتنے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم یہی کاؤنٹ ایف کا فارمولو یوز کر سکتے ہیں کاؤنٹ ایف اور پھر رینج لیں گے اور رینج کے بعد کوما اور یہ یہاں پر فیل لکھیں گے فیل ویڈبل کوٹیشن میں لکھیں گے پھر انٹر پیس کریں گے تو ابھی اس میں ایک فیل ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اس شیٹ میں ہم اور بھی کچھ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس سے شیٹ توڑا مزیدات بھی نظر آئے اور پتہ بھی چلے مثلا ہم پاس اور فیل جو سٹورنٹ سے ان کو کچھ ڈیفرنٹ کلر دینا چاہتے ہیں تو پہلے جہاں پر ہم یہ کمانڈ اپلائی کریں گے پہلے اسی جگہ کی سیلیکشن کریں گے تو میں اتنی جگہ کی سیلیکشن کرتا ہوں تاکہ اس میں ہم پاس اور فیل کو کچھ ڈیفرنٹ کلر دے سکے تو اس کے لئے ہم کمانڈ ڈیوز کرتے ہیں کنڈیشنل فارمیٹنگ کنڈیشنل فارمیٹنگ انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے جو کمانڈ کے ہمارے میتھڈ ہے اسی دیہ سے لیکن ابھی ہمیں اس کو اس میں صرف جو پاس اور فیل ہیں ان سٹوڈنٹس پاس اور فیل کے کلر چینج کرنے ہیں تو اس کو ہم کنڈیشنلی چینج کرتے ہیں کنڈیشنلی چینج کرنے کے لئے یہاں پر کلک کریں گے ٹیکس دیٹ کنٹین پاس ابھی جو پاس سٹوڈنٹس ہیں تو ان پاس والے کے کونسے کلر ہوں گے گرین اور پھر اوکے کریں گے اسی طرح اسی سیم ایریا میں ہم دوسرا یوز کرتے ہیں کنڈیشنل فارمیٹنگ اگر اس میں کوئی سٹوڈنٹ فیل ہوگا تو اس کے لئے ہم کوئی ڈیفرنٹس سا کلر سیلٹ کرتے ہیں سپوز اس میں ہے ریٹ ٹھیک ہے لائٹ ریٹ فیل تو ابھی جو سٹوڈنٹ فیل ہوگا تو اس کا کلر خود ہی چینج ہو جائے گا اسی طرح اگر ہمارے پاس یہاں پر ایپسنٹ لکھا ہو اور یا سکھ لکھا ہو تو اس کے لئے بھی ہم ڈیفرنٹ کلر دے سکتے ہیں تو وہی سیم میتڈ ہوگا ٹیکس ڈیٹ کانٹین میں ہم چاہتے ہیں کہ جو ایپسنٹ ہوگا تو اس سیل کا کلر ییلو فیل ہوگا اوکے کریں گے اسی طرح ایپسنٹ جو سیل ہے اس کا کلر ییلو ہو گیا اور سکھ کے لئے بھی اسی طرح دوسرا کلر سیلٹ کرتے ہیں ٹیکس ڈیٹ کانٹین اور یہاں پر وہی سیم سپل لکھیں گے جو ہم نے یہاں پر لکھا اگر سپل میں سٹیک ہو تو پھر یہ پرابلم نہیں گا اچھا تو اس کو ہم لائٹ ریڈ فیل یا ریڈ ٹیکسے سے لکھا تھے تو جو سکھ کا لفظ اسمائے گا وہ خود ہی ریڈ ٹیکسے چینج ہو جائے گا اچھا تو اسی طرح ہم فس سیکنڈ ترڈ کے لئے بھی یہ کر سکتے کہ جو فس سیکنڈ ترڈ ہوں گے تو ان کے کلر بھی چینج ہو جائیں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پر کچھ فنکشن میں ایرر ہے اچھا ابھی ہمارے پاس چلو یہ تین پوزیشن دیں فس سیکنڈ ترڈ تو فس سیکنڈ ترڈ کے لئے ہم یہاں پر دیتے ہیں اگر گریٹر دین لیس دین اچھا تو ہائی رائٹ سیل فیلم میں ہم دیتے ہیں اس کے لئے ہم ٹاپ باٹم کا یہ یوز کرتے ہیں رول تو ٹاپ باٹم میں ہم چاہتے ہیں کہ ٹاپ ٹین آئٹم ٹاپ ٹین لیکن ابھی اس میں ہم کیا کریں گے باٹم ٹین دیں گے کیونکہ جو یہ پوزیشن ہوتے ہیں فس سیکنڈ ترڈ فورت فیفت جتنے بھی آگے ہوں گے تو اس میں وہ بڑے نمبر ہوں گے سب سے چھوٹے نمبر اس میں یہی ون ٹو تری ہوں گے تو اس لئے ہم اس کے لئے یہ رول دیتے ہیں کہ جو باٹم ٹین آئٹم ہوں گے تو باٹم ٹین نہیں ہمیں تری چاہیے تو باٹم ٹری آئٹم جو ہوں گے وہ لائٹ ریڈ فیل سے فیل ہو جائیں گے تو ابھی جتنے بھی اس میں فس سیکنڈ ترڈ ہوں گے وہ یہ ریڈ ہو جائیں گے اور باقی جتنے بھی اس سے ترڈ سے اوپر جتنے بھی پوزیشن ہیں وہ سبھی نارمل کلٹ کے رہیں گے اچھا تو یہ ہو گئے اس شیٹ میں توڑا سا کام اور ابھی ہم اس میں کچھ اور بیسک فانکشن ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم اس میں زکاة وغیرہ یا ٹیکس وغیرہ ہوتا ہے ان کی کلپلیشن کس طرح کریں گے اگر ہمارے پاس اماؤنٹ ہے ون ہنڈرڈ تو اس میں ہم زکاة معلوم کرتے ہیں تو زکاة کے لیے کیا ریشو ہے ٹو پائنٹ فائف تو اس کا فرمول اس طرح بنائیں گے ایکول جو اماؤنٹ ہوگا اس پر کلٹ کریں گے پھر ملٹیپلائی ٹو پائنٹ فائف پرسنٹ اور پھر اچھا اگر پرسنٹ لکھتے تو تب بی ٹی کے اور اگر نہیں تو ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ لکھتے تو تب بی ٹی کے پھر انٹرپس کریں گے تو ہنڈرڈ روپیز پر کتنا زکاة ہے ٹو پائنٹ فائف اگر اس کو ہم انکریز کرتے ہیں ون تاؤزن کرتے ہیں تو ٹوئنٹی فائف آ جائے گا اسی طرح اس کو مزید انکریز کرنے سے یہاں پر یہ زکاة کا فکر چینج ہوگا اسی طرح اگر کوئی گورنمنٹ کا ٹیکس ہوگا سیل ٹیکس وغیرہ تو کتنے ایماؤنٹ پر ہیں یہ ہے سیل ٹیکس جی ایس ٹی ہم لکھتے ہیں اس کے لیے تو ایماؤنٹ ہے ہمارے پاس پچیس ار اس پر جی ایس ٹی ہے ٹو پرسنٹ تو ایکول جو ایماؤنٹ ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے ٹیکس ریشو سے ٹیکس ریشو ہے ٹو پرسنٹ ٹو پرسنٹ یا ٹو ڈیوائیڈ بائی فور بھی لگ سکتے ہیں اس کو انٹر کرنے سے ہمارے پاس جی ایس ٹی آ جائے گا انکہ ٹوانٹی فائف تاؤزنٹ پر کرنا ہے جی ایس ٹی ہے گا فائف ہنڈر اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی ایماؤنٹ ہو مثلا ایک زکاة ہے یا کوئی ٹیکس ایماؤنٹ ہے فرمولا اس کا ہوگا کہ جو زکاة کی ایماؤنٹ ہے یعنی ایف ٹو میں لکھی ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے ہنڈر سے یہ ہنڈر ہم سپوس کرتے ہیں فرمولا کے بیس پر ڈیوائیڈ بائی ٹو پائنٹ فائف ٹو پائنٹ فائف جو زکاة کی ریشو ہوتی ہے تو زکاة کی ریشو یا ٹیکس کی جو ریشو اس کو چینج کرنے سے ہمارے پاس ایماؤنٹ چینج ہوگی تو اسی طرح ابھی ہمارے پاس اگر زکاة تے کسی کی کسی نے زکاة پے کی ہے ففٹین ہنڈر تو اس کے ایک چور ایماؤنٹ ہوگی سکس ٹی تاؤزنڈ اچھا اس کے ایماؤنٹ چینج کرنے کے لئے ہم ٹو پائنٹ فائف جو زکاة کی بیسک ریشو ہے اس کو دیتے ہیں ٹو پائنٹ فائف پرسنڈ تو میں ٹو پائنٹ فائف لکھتا ہوں تو خود ہی ایماؤنٹ میں ہنڈر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ فارمولہ ہمارے پاس ایکوریٹ ہے اسی طرح اس میں ہم ڈالر اور جو کرنسی کے فارمولے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو پہلے ہم ناربل روپیز سے بناتے ہیں یو ایس ڈالر تو ابھی دیکھیں اگر ہمارے پاس ہوں گے ون تاؤسنڈ روپی تو ان سے یو ایس ڈی ڈالر امریکن ڈالر کے سطح منائیں گے تو روپیز سے جو بھی ہم کرنسی بناتے ہیں یہاں پر اس کا نام لکھتے ہیں اور پھر فارمولے اس کے لئے یوز کرتے ہیں کہ ایماؤنٹ جتنی بھی ہوگی ابھی ایف سیون میں ہے تو ایف سیون پر کلک کریں گے ڈی وائیڈ بائی جو ریٹ ہوگا ابھی ڈالر کا آج کل کا ریٹ ہے ون فیوٹی سکس اسی طرح اگر ریال دیرہم یا جس بھی جس بھی کرنسی کا ریٹ ہوگا تو روپیز کے مقابلے میں کیا ہے تو وہی ریٹ لکھیں گے پھر انٹر پرس کریں گے تو ابھی ون تاؤزن سے بنتے ہیں سیکس پوائنٹ فور ڈالرز اچھا ہم لکھتے ہیں ٹین تاؤزن تو ٹین تاؤزن سے بنیں گے سیکسٹی فور پوائنٹ ون زیرو ٹو فائف سکس وغیر اسی طرح ہمارے پاس ڈالرز ہوں گے تو ڈالرز سے ہم نارمل روپیز کس طرح بنائیں گے تو اس کے لئے روپیز یا جس بھی کرنسی کسی بھی کرنسی کو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کا تھوڑا ہم ریٹ دیکھیں گے کہ کیا ہے ابھی اس کا روپیز اچھا تو روپیز آہ یو ایس ڈی ڈالرز سے روپیز کس طرح بنائیں گے تو یو ایس ڈی ڈالر اور ملٹیپلائی جو ڈالر کا ریٹ ہوگا ون فیفٹی سکس انٹر کریں گے تو اس سے خود ہی بن جائیں گے روپیز تو ابھی ہمارے پاس اگر ایک ڈالر ہوگا تو ون فیفٹی سکس ہوگا اگر ہم ادھر ڈالر کی ایماؤنٹ کو انکریز کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی انکریز ہوتا ہے اور اچھا تو یہ ہوگا روپیز سے ڈالر بنانے اور ڈالر سے روپیز وغیر بنانے تو یہ ہوگئے کچھ چوٹے فارمولے ابھی ہم اگر سیمپل کچھ ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں ڈیویجن کرتے ہیں وغیرہ تو کس طرح کریں گے اچھا تو اس میں مختلف میتھرز ہیں ایڈیشن کے اور سبسٹریکشن وغیرہ کے تو ہم یہاں پر ایک لیس میں کچھ نمبر لکھتے ہیں یہ تین نمبر میں نے لکھ لیے تو اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے ہم جمع کر سکتے ہیں یہ نارمل سمیشن کے لیے ہم ایکل سم اور پھر یہاں پر آپ سینٹیکس میں دیکھتے ہیں یہاں پر نمبر لکھیں نمبر ون کومہ نمبر ٹو اور پھر ڈاٹ ڈاٹ لکھیں یعنی جتنے بھی ہم نمبر دے سکتے ہیں تو یہاں اچھا اس میں بھی ہم صرف سیلیکشن کرتے ہیں تو ایک میتھر ہے رینج کا میتھر تو ایکل سم کے ساتھ کیا ہو گیا یعنی کی اون سے کی تری تک جتنے بھی ان سے ہیں ان کی سمیشن آئے گی یہ جمع ہو جائیں گے اور اس کا دوسرا میتھر یہ ہے ان نمبر ہم کافی کر دیں ان کی سیلیکشن کر کے ان کو یہاں سے ڈریک کریں گے ان کی کافی بن گے تو ایک طریقہ دوسرا یہ ہے کہ سم اور پھر ون بائی ون سل ہم دے سکتے ہیں کہ ایک سل کومہ دوسرا سل اور اسی طرح تیسرا سل تو تینوں سل میں جتنے بھی نمبر ہوں گے وہ جمع ہو جائیں گے اسی طرح اگر ہم ان کی کافی لیتے ہیں تو ایک دوسرا میتھر ڈیوز کرتے ہیں ایکل سم اور پھر یہاں مینولی بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پلس کرنا ہے ایم ون سے لے کر ایم تری تک ٹھیک ہے اور ایک دوسرا میتھر ڈیوز کرتے ہیں اس پر ایکل اور پھر یہ نمبر ڈاریکل لکھتے ہیں یا ڈاریکل لکھتے ہیں یا ان کی جو سل ہے ان کے ایڈرس لکھتے ہیں مثلا ایم ون اور پلس ایم ون ایم ون پلس اور یہ ہوگا تو اب اس میں سم کا فنکشن یوز نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک فارمولہ بن گیا اور جو سم اصل میں ایک بیلٹن فنکشن تھا اور یہ ہمیں ایک مینولی فارمولہ بنانی جس طرح نوٹ بک میں لگتے ہیں کلکولیٹر پر کرتے ہیں تو اس کو انٹر پریس کرنے سے ان کی جمع ان کا جو سم ہے وہ نکل آئے گا اور اسی طرح سمپل جو فارمولے ہے مثلا سبسٹیکشن کے 200 مائنس 50 تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں division کے لیے 100 divide by 5 اور اس سے ان سب کو کمبائنلی بھی کر سکتے ہیں 10 پلس 50 minus اور divide by multiply 8 divide by 5 تو یہ بھی ان کی calculation ہو گئی ہے 52 اچھا اور کمپیٹر جو ہے تو اس میں وہ ورڈ ماس جو فارمولا ہے اسی حساب سے یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو یہ operator ہوتے ہیں پلس minus پر ہیں تو ان کی یہ priority کے لیاس سے کام کرتے ہیں اچھا اگر ابھی اگر کسی چیز کی کی سہنس ہے کی کیوپ ہو یا سکوئر ہو تو اس کو ہم کس طرح کلپیلیٹ کرتے ہیں تو اور سکوئر لکھیں گے کس طرح تو ایک طریقہ یہ ہے کہ دو کا سکوئر لکھتے ہیں تو two multiply two اور ایک method یہ ہے کہ two اور پھر care sign ڈالیں گے two care two اور پھر plus three اس کا بھی ہم سکوئر لگاتے ہیں تو سکوئر کے لیے caret کا نشان ڈالیں گے caret کا نشان shift six سے ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو بھی ہم two two power دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کو press کرنے سے یہ calculate ہو جائیں گے اچھا تو آج کے lecture میں میرے شاہر میں اتنے فارمولا کافی ہے باقی اور فارمولاز اور command آئندہ lecture میں discuss کریں گے اچھا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو kindly اس کو share کریں اور ہمارے channel کو subscribe کریں اور comment میں آپ اپنی آرہا لکھ سکتے ہیں اپنے جو مشورے ہیں اور یا کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ ہم try کریں گے کہ آپ کو apply کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ